پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مرکزی قیادت دبائی میں موجود ہے ذرائع کے مطابق دونوں بڑے اتحادیوں میں انتخابات کی تاریخ اور مستقبل کے سیٹ اپ پر بات چیت ہوگی ملاقات آج ہی متوقع ہے بات کرتے ہیں محسن الملک ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن بتائیے گا اس مطالب جی ایتن اس وقت جو بیٹھ ایک سب سے بڑی چاسی ہے وہ دبائی میں سجی ہوئی ہے اس میں اتحادی جماعتیں مل کر آئندہ الیکشن اور جو نگران سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے ممکنا طور پر لاحی عمل بنائیں گی اور احسن اس حوالے سے ہمارے درائے پیپلز پارٹی کے کنفرم کر رہے ہیں کہ بلاور بوتو زرداری کل رات ہی وہاں پر پہنچ گئے تھے زرداری صاحب بھی وہاں پر آئے ہیں تو آج جو ہے یہ بیٹھ ایک ہوگی اور لیکن ایک بیٹھ ایک نہیں ہوگی احسن یہ دو سیٹکیں ہوں گی ایک ایت کے بعد ہوگی آپ جو ہیں اتحادی جماعتوں کے ہوتے رہیں گے اس میں بہت سارے آئندہ آنے والے دنوں میں جو سیاسی فیصلے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں جو چیلنجز ہیں حکومت کے لیے اور الیکشن ہے اس سے بیہت ہوگی یہ بلاور بوتو زرداری دبائی کے دورے پہ ہیں اور وہ جپان جائیں گے کل لیکن آج جو ہے ان کی ملاقات میاں نواز شیف سے جم ہے یہ مسلح اقنون کے قائد بھی ہیں ان سے ہوگی اور زرداری صاحب سے بھی ممکنا طور پر ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ آج یہ ملاقات ہو سکتی ہے اور اس میں اہم چیز یہ ہی ہوگی کہ آئندہ آنے والے بارہ تاریخ بارہ اگست کو جو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات ہے پیفرز پارٹی کی طرف سے اس پر پیفرز پارٹی اپنا موقف رکھے گی جبکہ مسلح اقنون جو ابھی چاہ رہی ہے کہ اسے لنگر آن کرے تو باتیں اور بہت ساری ہیں لیکن اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں اس وقت اس میٹنگ کے حوالے سے جو اسلامباد میں گردش کر رہی ہیں حوانوں میں گردش کر رہی ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سیاستی جو منظر نام ہے بنکل تبدیل ہو جائے گا احسن ٹھیک ہے بہت شکریہ موسن آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے